موسیقی شاہری انیسٹری میں متحدہ طلبہ محاس کا فیسوں میں اضافی خلاف احتجاجی درنہ تیسری روز بھی جاری رہا طلبہ محاس میں مختلف سیاسی جماعتر سے وابستہ طلبہ شامل ہیں طلبہ فیسوں میں کئی اکنہ اضافے، ہاسٹل میں سہولیات کی فقدان اور ٹرانسپورٹ کی ادم فراہمی سمیت مختلف مطالبات کیلئے سرابہ احتجاج بنی ہوئے ہیں مظاہرین نے ایڈمنسٹریشن بلاک کے سامنے یونیورسٹی انتظام ایک اطلاق شدید ناری بازی کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ جامعہ کے جانب سے ان پر اضافی مالی بوجھ ڈالے جا رہا ہے جس سے ان کے لئے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنا دشوار ہو گیا ہے ہر سال پیسوں میں بیس سے تیس پرسنڈ کا اضافہ ہے وہ واپس لیا جائے آسٹل کی سہولت دی جائے تمام سٹورنٹس کو ٹرانسپورٹ بحال کی جائے سکالرشپ دی جائے سٹورنٹ یونین بحال کی جائے ڈراپ آؤٹ سسٹم ختم کی جائے یہ اضافہ دس فیصد کا ہوتا ہے لیکن جب حقیقت میں یہ ہے یہ تیس اور چالیس فیصد کا ہے میں خود جیالوجی کا سٹورن ہوں اور میری فیس چبیس ہزار سے اٹھالیس ہزار پر پہنچ چکی ہے ہمیں ٹرین تو کیا جاتا ہے لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ڈگری ریکوکنائز نہیں ہے ہماری ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں ہے یہ کیا بات ہے جو ہمیں ٹریننگ دے رہے ہیں فیسس لے رہے ہیں اور بات میں کہہ رہے ہیں کہ ڈگری کی ویلیو نہیں ہے ہم یہی اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے اور جب تک ہماری بات نہیں مانیں گے ہم یہی درنہ دیں گے اور یہی اپنی کوشش کریں گے اتجاج میں اطلبہ کے ساتھ ساتھ طالبات کی بڑی تعداد بھی شریک ہے دوسری جاریب یونیورسٹری اتجاجرے کا کوئی بھی نمائندہ تین دن گزر جانے کی باوجود مظاہرین سے مزاکرات کے لیے نہیں آیا کیمیر مرموت حیات کے ساتھ مصرط اللہ دنیا نیوز بشار